موسیقی خوش آمدید ناظرین میں ہوں عمر جامید ناظرین بھارت میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کانگرس پارٹی گرہنوا راہل گاندھی کو چند روز پہلے بھارتی ریاست گجرات کی عدالت نے سیشن عدالت نے سزا دی تھی دو سال کی سزا دی تھی اس کے بعد راہل گاندھی نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا زمانت کے لیے لیکن اب بھارتی پارلیمنٹ نے راہل گاندھی کو نا اہل قرار دے دیا ہے یہ کیس اصل میں دوزار انیس کے جب راہل گاندھی نے ایک جلسے میں مودی لفظ کے برے نے کہا تھا کہ جس نام کے ساتھ بھی مودی ہو وہ چور ہوتا ہے یہ دوزار انیس میں راہل گاندھی نے کہا تھا تو ان کو پھر اب عدالت نے توہین کی ایک سزا دی جس کے بعد پھر بھارتی پارلیمنٹ نے راہل گاندھی کو ناہل قرار دے دیا یہ سب کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ بظاہر دیکھنے میں یہ بہت ممولی بات ہے پاکستان ایڈیا کی سیاست میں اس طرح کی باتیں کہہ دینا کہ فلاں چور ہے فلاں کا نام میں چور فلاں ڈاکو فلاں یہ عام باتیں ہیں یہ ایسی بات ہے کہ شاید ایک ایسی شانسی جماعت ہو برے سگیر کی ایسا لیڈر ہو جو اپنے مخالفین کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرتا ہو تو راہل گاندھی کو صرف اس بات پر کیوں یہ سزا دی دی گئی پارلیمنٹ سے ناہل قرار دے دیا گیا مودی حکومت کی جانب سے یعنی پارلیمنٹ میں چونکہ مودی کی کسر گئتا ہے دیکھیں راہل گاندھی کے دور میں خاص طور پر جب کانگرس پارلیٹی کا رول ختم ہوا ہے اور بی جی پی کا رول آیا ہے بھارتی جنتہ پارلیٹی کا رول آیا ہے دو ہزار چودہ میں اس کے بعد سے لے کر کچھ عرصے پہلے تک راہل گاندھی کی سیاست کو بہت زیادہ تنقید کا انشاء نشانہ بنایا جاتا تھا نہ صرف یہ بھارتی جنتہ پارلیٹی کی طرف سے جو وہاں کی رولنگ پارلیٹی ہے اس طرف سے بلکہ جو انٹی بی جی پی باقی پارلیٹی ہیں جیسے سماج وزی پارٹی ہے یو پی میں جیسے بہار میں راشتی جنتہ دل ہے جیسے بنگال میں ترمنل کانگرس ہے یا جو انڈیا میں بائے بزو کی جمعتیں وہ راہل گاندھی کے بارے میں رائے رکھتی تھی کہ راہل گاندھی یہ غیر سنیدہ آدمی ہے اس کو سیاست کا نہیں پتا یہ سیاسی فیلڈ میں نہیں اترتا سیاسی فیلڈ میں اترتا کچھ نہیں کر سکتا اس کو صحیح طرح بات کرنا نہیں آتا اس کو بھارت کے مسائل کا صحیح طرح علم بھی نہیں ہے اگر ہم تھوڑ سے فیکٹس دیکھیں تو یہ بات ہمیں کافی حد تک درست بھی دکھائی دیتی ہے کیونکہ دوہزار چودہ میں دوہزار چودہ کے الیکشن میں کانگرس پارٹی بھارت میں کتنے اشتوں تک راج کرنے والی حکومت کرنے والی وہ پارٹی لوگ سبا کی فائی فورٹی تھری سیٹوں میں سے صرف فورٹی فور سیٹے لینے میں کمیاب ہوتی ہے دوہزار چودہ کے الیکشن میں حالانکہ اس سے دس سال پہلے خود کانگرس کی حکومت ہوتی ہے لیکن کانگرس کی حکومت دوہزار چودہ میں ختم ہوئی اور الیکشن میں کانگرس پارٹی فورٹی فور سیٹوں پر اترائی جس کے پاس اس سے پہلے دوہزار نو کے الیکشن میں جس کے بعد اس نے حکومت پرائی تھی دوہزار چار کی طرح دوہ سو سے زیادہ سیٹے تھی دوہزار نو کے الیکشن میں اور دوہزار چودہ میں یہ سکڑ کر فورٹی فور سیٹو تک رہ گئی اس کے بعد پھر دوہزار چودہ سے دوہزار انیس تک مودی دور کی بہت سی نگامی آ رہی خاص طور پر یہ نوٹ بندی کے حوالے سے جو کچھ مودی نے کیا یا پلواما کے حوالے سے بس ہینڈلنگ مودی سے ہوئی یا خود بھارتی معیشت کے اندر جو گرابٹ آئی ان سب کو بھی کیش نہ کروایا گیا اور دوہزار انیس میں کانگرس پارٹی صرف 52 سیٹے لے سکی کل 543 سیٹوں میں یہ کانگرس کے ریکارڈ نظر آ رہا تھا یعنی اتنی بری حالت کا کہ راہل گاندی کی قیدت میں کانگرس کا یہ حال ہو گیا ہے راہل گاندی کے لیے وہاں پارلیمنٹ میں بھارتی اجنتہ پارٹی خود مودی بھی جو ٹرم یوز کرتے سے مزارک اڑانے کے لیے وہ ٹرم یوز کی جاتی ہے پپو یعنی راہل گاندی کا مزارک اڑایا جاتا ہے پارلیمنٹ میں پپو آ گیا پپو کیا بات کرے گا پپو کا مطلب لیا جاتا ہے ہمارے حالت کے اردو میں بھی پپو جس کو گھا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا اس کو کسی چیز کی ادراک نہیں ہے کسی چیز کا شعور نہیں ہے تو یہ بھارتی سیاست میں پپو کے نام سے شعورت اختیار کرنی راہل گاندی نے لیکن پچھلے سال سبتمبر میں ہوا کیا سبتمبر میں راہل گاندی نے بھارت جوڑو یاترہ کا آغاز کیا یہ بھارت جوڑو یاترہ کیا تھی راہل گاندی نے کہا کہ جس طرح مدی میں نفرت کے بیچ بودی ہیں اڈیا کے اندر ہندو مسلمان کو لڑا کر ذات پات کے نام پر تقسیم کر کے اچھوتوں کو حقوق نہ دے کر مسلمانوں کو حقوق نہ دے کر کر کرسٹینز کو حقوق نہ دے کر منارٹیز کو حقوق نہ دے کر اور پولٹکس کو ریڈیکلائز کر دی ہے پولٹکس کے اندر مذہبی تہا پسندی لے آئے ہیں اس کے خلاف راہل گاندی نے کہا کہ وہ بھارت جوڑو یاترہ کریں گے سبتمبر دو پچھلے سال سبتمبر میں راہل گاندی نے تامل لادو کی شہر کنیا کماری سے اس بھارت جوڑو یاترہ کا آغاز کیا اور پھر یہ تئیس جنوری تک یہ یاترہ چلی راہل گاندی روز پیدل چلتے تھے ہم ریستوں میں تامل لادو سے یہ بھارت جوڑو یاترہ راہل گاندی نے شروع کی تامل لادو سے پھر آگے بھڑتے ہوئے کہرالا، کارناٹکا کارناٹکا سے آنڈا پردیش، مہاراشترا مدیہ پردیش، راجستان ہریانہ، ڈلی، اتر پردیش کے علاقے پنجاب ہمارسل پردیش اور پھر اس کا اینڈ کیا گیا جمہو کشمیر میں یہاں روزانہ اندرہ سبتمبر سے لے کر تیس جنوری تک راہل گاندی اور ان کے ساتھ تھی تیس سے پچیس کلومیٹر پیدل چلتے تھے، وہاں عوام سے باچیت ہوتی تھی، گاؤں دہار پر روپا جاتا تھا عام لوگوں سے باچیت کی جاتی تھی اس جو بھارت جوڑو یاترہ ہے جو راہل گاندی نے کی بھارت کی بارہ ریاستوں میں جس میں وہ چار ہزار کلومیٹر سے زیادہ زیادہ کارناٹکا نے سفر کیا پیدل چار ہزار کلومیٹر اور سبتمبر سے سبتمبر دوزر اکیس سے جنوری دوزر بائیس تک اس سے راہل گاندی نے کم از کم یہ تو ثابت کر دیا کہ وہ بھارتی سیاست کا پپو نہیں ہے کیونکہ وہ جس طرح راہل گاندی مختلف دھیاتوں میں گئے، مختلف تاؤنز میں گئے کسموں میں گئے، انہوں نے بات چیت کی جو بھارت کے مسائل تھے ان کو سمجھا، بارہ ریاستوں میں اس طرح پیدل یاترہ کرنے کے بعد ایک نئے راہل گاندی کا جنم ہوا اور راہل گاندی وضع طور پر مودی کے لیے ایک تھرٹ بننا شروع ہو گیا راہل گاندی سب سے بڑھ کر ایک بھارت چوڑو یاترہ اسی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ بھی ہوا انڈیا میں جو دنیا کا سب سے بڑا سکیم تھا یعنی گوتم اڈانی کا سکیم اس پر میں نے وی لاغ بھی کیا تھا آپ وی لاغ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا سکیم تھا اسے دنیا کا سب سے بڑا فراٹ کیوں کہا جاتا ہے راہل گاندی نے گوتم اڈانی اخلاف بہت بڑے لیول بہت بلند آواز کی لوگ سباہ کے اندر مودی سے جواب طلب کیے بی جی پی سے جواب طلب کیے کہ گوتم اڈانی کو کس طرح خدم چاہے گیا ہے اس سب کا جواب دیا جائے تو وہ راہل گاندی تھرٹ بننا شروع ہو گیا مودی کے لیے جو کچھ عرصے پرلے تک پپو کے نام سے مشہور تھا بلکہ جس میں میں نے آپ کو بتایا دوہزار چودہ اور انیس کے مخابات کے حوالے دیئے امیٹھی کی جدی پشتی سیٹ بھی ہار گیا یعنی جو امیٹھی جہاں سے اس کی والدہ سونیا گاندی اس کے چچا سنجے گاندی اس کے والد راجو گاندی وہ سیٹ جتے ہیں امیٹھی کی ایک سکیئر سیٹ تھی سیٹ تھی اس عملی کے لیے راہل گاندی اپنی وہ سیٹ بھی ہار گئے اور ہرے بھی قصے جو ایک سمرت ایرانی ایکٹر ہے ساس بھی کبھی بہو تھی کے نام سے وہ ایکٹرس نے ان کو شکست دے دی اس سیٹ پر اور پھر راہل گاندی لوگ سوا کے ممبر بنے جو کرالا کا ایک علاقہ ہے ویناند ویناند علاقہ ایسے ہے جہاں پر ہندو منارٹی میں 49% ہے مسلمان 28% سے زیادہ ہے کرسچن بھی 20% سے زیادہ ہے یعنی ہندو منارٹی میں ہے اور مسلم اور کرسچن ملا کر یہ مجارٹی میں یہاں پر جو یہ ویناند ویناند کا علاقہ ہے کرالا میں یہاں پر جو انڈیا کی مسلم لیگ ہے انڈیا مسلم لیگ نے راہل کو بیک کیا وہاں کے مسلمانوں نے راہل کو بیک کیا تو اس سیٹ سے راہل گاندی جیتے دو سیٹوں سے وہ دو در انڈیس میں گھڑے تھے اس سیٹ سے جیت کر وہ لوگ سوا جانے کے کامل ہوئے تھے اپنی جدی پشتی سیٹ امیٹھی کی جو یوپی میں ہے وہاں سے بھی وہ ہار گئے تھے یہ راہل گاندی کا حال تھا لیکن آپ جس طرح میں نے بتایا گزستہ سال سبتمبر میں بھارت جوڑوں یاترہ چار دار کلومیٹر پیڈل چلنا بارہ ریاستوں میں اور اس کے بعد گوتم انڈانی کے خلاف جسنا وہ آواز بلند کر رہے تھے یہ صاف مودی سرکار کے لیے ایک تھرنٹ بنتے جارے تھے مودی سرکار کے لیے ایک ایسی تھرنٹ بن رہے تھے کہ جس کو بی جی پی کی جو باقی مخالف جباتے ہیں جو کانگرس کے علاوہ بی جی پی کی مخالف جباتے ہیں سماج وادی پارٹی ہے بہوچن سواجدی پارٹی ہے راشتیا جندہ دل ہے ترمینل کانگرس پارٹی ہے آپ پارٹی ہے جو انٹی مودی ہیں یہ بھی راحل گاندی کو ایک ایسی لیڈر کے طور پر پیش کرنا شروع ہو گئے تھے کہ جو نیکسٹ الیکشن میں مشترکہ طور پر اپوزیشن مشترکہ طور پر بی جی پی کا مقابلہ کرے تو راحل گاندی اس جو مشترکہ اپوزیشن بنے مودی کے خلاف اس کے لیڈر کے طور پر ان کو سنیدہ لیا جا رہا تھا تو یہی وجہ ہے ہمیں اس ایک ایک معمولی سے کیس میں کہ مودی نام جس کا ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے اس بنا پر کسی لیڈر کو پہلے دو سال کی سنداد دلوانا اور اس کے بعد پارلی میٹ سے ناہل قرار دے لینا یہ صاف مودی سرکار کی ایک ونڈیکیشن نظر آ رہی ہے مودی سرکار کا ایک بدلہ نظر آ رہا ہے مودی سرکار کی ایک انتقامی کروائی نظر آ رہی ہے کیونکہ مودی سرکار کو رہل گانڈے کی صورت میں ایک بڑا تھرٹ نظر آ رہا ہے اب دیکھنا کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس صدا کے بعد اس ناہلی کے بعد کانگرس کا ریکشن کیا ہوتا ہے آپوزیشن جمعاتوں کا ریکشن کیا ہوتا ہے کیا وہ اس پر احتجاج کرتے ہیں اور وہ احتجاج کیا سکسیسفل ہوگا نہیں ہوگا مودی کو کیا ٹف ٹائم دے پائے گی کانگرس اور دوسری سلسی جمعاتے یہ ہمیں بہت جل پلا چل جائے گا ایک بات تو تیہ کر دی رہل گانڈی نے کہ وہ بھرتی سیاست کا اب پپو نہیں رہا بہت شکریہ نظری